جب کشمیر سے کنیا کماری تک ایک ہے دھارہ تین سو ستر ختم ہوئی اس کے بعد پہلی بار گھاٹی میں آنے کا موقع ملا ہے آب و ہوا بدلی بدلی سے نظر آتی بدلے بدلے سے سرکار نظر آتے ہیں اب آب و ہوا میں ڈیولیمنٹ کی خوشبو آ رہی ہے یہاں کی عوام کی ہمیں فکر ہے جمہو کشمیر کی عوام سے بھارتی جنتہ پارٹی محبت کرتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح دیش میں ڈیولیمنٹ ہو رہا ہے جس طرح آندھرہ پردیش میں بیہار میں یوپی میں گجرات میں ڈیولیمنٹ ہو رہا ہے اسی طرح کا دکاس اور ڈیولیمنٹ ترقی جمہو کشمیر کے لوگوں کا بھی حق ہے جمہو کشمیر کے عوام کا حق ہے ان کا یہ رائٹ ہے اور ہمارے لئے فریضہ ہے کہ ہم ڈیولیمنٹ کریں جمہو کشمیر کی عوام کو ڈیولیمنٹ سے کوئی روک نہیں سکتا پہلے جو حکومت رہی ہے وہ صرف ہے اپنا اور اپنے پریوار کا پہلے ان سی اور پی ڈی پی کے نیتاؤں سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا ڈیولیمنٹ کیا تو انہوں نے کہا دیکھئے ہمارے رشتہ داروں کا کتنا بڑا بڑا مکان ہے ہمارے بچے کتنی ترقی کر رہے ہیں ہم مکہ منتری تھے ہمارے بچے بھی ہو گئے ہیں لیکن کسی غریب کے کشمیری بچوں کی فکر انہوں نے نہیں کی وہ یہ مانتے ہیں کہ اپنے فیملی کا اور اپنے پریوار کا اپنے رشتہ داروں کا بھلا کرنا کشمیر کا بھلا ہو گیا ہم پریوار بات کے خلاف لوگ ہیں ہم نے بیہار میں چناؤ لڑا ایک بھی نیتا کے بیٹا بیٹی کو ٹکٹ نہیں دیا میں بھارتی جنتا پاٹی کا جو پارلیمنٹری بورڈ ہے سنٹرل الیکشن کمیٹی جو امیدوار تیہ کرتا ہے اس کے اندر بھی میں صدس ہوں جو دس لوگوں کی کمیٹی اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم پریوار بات کے خلاف ہیں اس لئے ہماری کتنی اور کرنی ایک ہے جو ہم بولتے ہیں وہ کرتے ہیں اگر ہم نے کہا کہ کچھ پریوار کے لوگ آج جتنی بھی پارٹیاں جمہو کشمیر کے اندر ہیں وہ کوئی نہ کوئی ان کے والد یا ان کے دادا ایم پی ایم ایل ای منسٹر چیف منسٹر رہے ہیں اس لئے وہ ہیں عام کشمیری کو آگے بڑھنے کا موقع انہوں نے نہیں دیا ہم موقع دیں گے نرندر موڈی جی کا کمیٹمنٹ ہے کہ جمہو کشمیر کی عوام پر ہم خاص طور پر دھیان دیں گے جمہو کشمیر کی عوام کے ہاتھ میں ہم قلم دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے قلم سے اپنی تقدیر لکھئے یعنی اپنے ووٹ سے لکھئے دھارہ تین سو ستر ختم ہو گئی جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ کسی کی موت ہونے کے بعد وہ قبر سے زندہ نہیں لوٹتا دھارہ تین سو ستر کبھی نہیں لوٹے گی یہ بات اقدم صحیح ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے جو گپکار گینگ ہے گینگ تو ہمارے یہاں بیہار جھارکھنڈ میں واسے پور گینگ دیکھا ہوگا آپ نے وہ گینگ آف واسے پور یہ جو گینگ آف گپکار ہے جنہوں نے صرف اپنا اور اپنے فیملی کا بھلا کیا اگر کشمیریوں کا بھلا کیا ہوتا تو آج ان کی مقبولیت ہوتی ہے آج ان کی مقبولیت نہیں ہے آج وہ کھل کے کشمیر میں گھومنے کی حالت میں نہیں ہے جنتہ سوال پوچھنا چاہتی تین پیڑھی سب کی سرکار میں رہی ہے حکومت میں رہی کیا کیا آپ نے اس لیے میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ہی کہہ دوں جو خواب دکھا رہی ہیں محبوبہ جو خواب دکھا رہے ہیں فاروق عبداللہ وہ خواب پورے ہنے والے نہیں ہیں مان لیجئے میرے والید کا انتخال ہو گیا اور میں اپنے بچے کو کہوں بیٹا دادا آئیں گے تو دادا نہیں آئیں گے کوئی قبر سے زندہ نہیں ہوتا تین سو ستر بھی دفنہ دیا گیا ہے اب یہ کبھی نہیں لوٹے گا اس لیے جمہو کشمیر کے نوجوانوں سے کہتا ہوں جو لوگ آپ کو یہ پہلے تو کہتے تھے تین سو ستر کو کوئی چھو نہیں سکتا پہنتی سے کوئی چھو نہیں سکتا کوئی ترنگا اٹھانے والا نہیں ملے گا آج ما شاء اللہ بھارت کا ترنگا شوق سے کشمیر کے لوگ اٹھا رہے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ ہم تین سو ستر کو بچائیں گے اس پر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اب یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم تین سو ستر واپس لائیں گے اس سے بڑا جھوٹ دن کے اجالے میں کچھ نہیں ہو سکتا جو وہ بتا رہے ہیں ہم یہاں لوکل وڈی کا جو چناؤ ہے اس میں چناؤ لڑ رہے ہیں اور جمہو کشمیر میں انوراک تھاکور جی پر بھاری ہیں ترون چناؤ کے ہم اور انوراک تھاکور سنجے بھاٹیا جی الیکشن کے لیے جورے ہیں اور لوگ جمہو آ جائے ہیں جمہو کا کام دیکھ رہے ہیں میں میرے جن میں گھاٹی کی ذمہ داری ہے ایزے الیکشن انچار جن گھاٹی یہ مطلب کشمیر کا کشمیر ویلی کا تو میں الیکشن تک آپ کو ملنے والا ہوں اس کے بعد بھی ملنے والا ہوں لیکن الیکشن میں کنٹینیو رہوں گا ابھی میں چار دن ہوں پھر آ جاؤں گا میں نے کہا سوڑا دیکھ لوں مل لوں پھر مجھے کتنا کشمیر سے لگاؤ ہے میں پٹنا نہیں جا پایا اوتھ میں لیکن میں شریع نگر آ گیا ہوں کیونکہ جتنا میں اپنے بیہار سے پیار کرتا ہوں اتنا ہی جمہو کشمیر کے لوگوں سے پیار کرتا ہوں آج ہمارے نیتہ نرندر موڈی جی کی دل میں بستا ہے جمہو کشمیر آج ان کے دماغ پہ ہے جمہو کشمیر وہ ان کی ضد ہے جمہو کشمیر کو سوارنے کی نرندر موڈی جی کی ضد ہے جمہو کشمیر میں ڈیولیمنٹ لانے کی نرندر موڈی جی کی ضد ہے آپ کو روزگار دلانے کی اور جمہو کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو صرف کشمیر کے جوان کو جمہو کے جوان کوئی روزگار نہیں دے سکتا بلکہ پورے دنیا کا ٹوریزم کا حب بن سکتا ہے لیکن ٹوریزم کی جگہ لوگوں نے تھوپہ ٹیڑرزم اب ٹیڑرزم کا دور ختم ہو گیا ٹوریزم کا دور شروع ہوا ہے میری آپ کے ذریعے ان سب جمہو کشوی رواسیوں سے اپیل ہے کہ آپ ڈیولیمنٹ کے لیے آپ نے سب کو آزمایا اب ڈیولیمنٹ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو آزمایے ہم پوری طرح آپ کے امیدوں پر انشاءاللہ کھڑے اتریں گے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کو ساتھ لے کر چلیں گے ہندوستان میں جیسے آج سب جگہ آمان آمان ہے کہیں کرفیو نہیں ہے کہیں دنگا نہیں ہے کہیں فساد نہیں ہے ایک دو گھٹنا جو ہوتی ہے کہیں دکھ جاتی ہوگی کبھی کبھی ٹی وی پہ وہ کچھ سماج کے اناثر ہر جگہ ہوتے ہیں جو سماج کو بدنام کرتے ہیں ملک کو بدنام کرتے ہیں لیکن ہماری ذمہ داری ہے اس ملک میں کسی بھی ذات مذہب کے ماننے والے ہوں ان کی فکر کرنا نریندر موڈی جی اپنی ذمہ داری مانتے ہیں اور اٹل بہاری باجپائی جی کی طرح اب جمہ کشمیر کے لوگ بھی نریندر موڈی جی اسے بہت پیار کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں اس کا نظارہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں لیفٹینن گوورنر آئے ہیں ڈیولیمنٹ محبت سینہ جی بہترین ڈیولیمنٹ کا کام کر رہا ہے پوری طرح سرکار کی بھی کیڈیبلٹی کا سوال ہے کہ ہم نے جو وعدہ آپ سے کیا کہ ڈیولیمنٹ کر کے دکھائیں گے ڈیولیمنٹ کرنا نریندر موڈی کی زد ہے اور اس زد اوپر ہم پوری طرح کھڑے اتریں